وہ باہر بیٹھتی بہت سے گولہ باری کرتے رہے ہیں خاندان سے بھی کافی طرح گولہ باری دونے کی ان کو بھی کوئی مجھونا دیکھیں کہ وہ بھی باپس آجائے اور اس تمام لڑائی کو پھٹک کریں فیملی کی مشکل سا سوال کر دی میں جواب دیتوں اس کا اس کا میں جواب دیتوں آپ کو مونس علائی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاہ سیند صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو بھٹی صحیح ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے یہ میں کسی پہ الزام نہ ہی لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے ہی کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آجائے تو پھر درارے شروع ہو جاتی ہیں چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجھا صاحب ایسے کیا مشورہ دیں گے مونسلہ ہی آپ کے بھاجے بھی ہیں تو آپ کی بات آنا ہے آپ کی بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی جب آپ مون کے لیے یا کوتی پڑھنوزائی کے لیے جیسا سینڈ لیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ اچھی خبر کنے بھی کہ وہ بھی غلطیاں بلا کرتے ہیں میں یہ برملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلہ ہی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں اور پرویزلہ ہی صاحب سے پرویزلہ ہی صاحب سے تو ہے تو انہیں کیا مشورہ دیں گے انہیں تو میں یہ ہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافع نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسائلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھولتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہے ان کا بڑا مسئلہ ہے جی کہ وہ کچھ نیر میں چاہ رہے ہیں کچھ انٹی کرپشن میں چاہ رہے ہیں کچھ کہیں اور چاہ رہے ہیں کچھ آپ سے بھی ہوتے ہیں بیکٹر کیا مکن ہے کہ پرسی بھی یقین حالی پر مونز علی صاحب کی واپس آئیں پرویز علی صاحب کی واپس آ جائیں میں میں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں جو شافع کو اگر پتا ہو تو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میریٹ پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس میں اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شجاہ صاحب نے شباہ شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میے کا ثانیہ ہوئے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیڈلنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا تو اس پر بات ہوئی اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارے انچاللہ فیوچر میں یہی پلان ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیک کے ساتھ جو ہے وہ سیڈی اجسمنٹ کا ہے پلان کہ آپ اجازتہ جی کیوں یہ آپ کہ آپ نے بڑی کمپین کی تھی کون سی کی نہیں کون سی کمپین کی تھی مجھے کان دیکھا آپ نے موسیٰ صاحب 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 بیسز پہ چینج ہو رہی ہے پبندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انقصان پہنچایا ہے ان ان کو سوزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی پرس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا جسے دیکھوں انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ ادھر ہی بیٹھیں گے